السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدیں خیرے سے ٹھیک تھا ہوں گے آج کی آج کی کلاس میں بھی وہ ہی ہوگا آپ نے کچھ رول ہیں کچھ کٹیگریز ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے پی پی سی مینجر کہنے آپ پی پی سی ایڈورٹائزر کہہ لیں ٹھیک ہے ایک وی اے کو یہ ساری چیزیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس پہ جتنا وقت لگتا ہے کوئی بات نہیں آپ ضرور لگائیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آگے جا کے کہیں پہ بھی انٹرویو ہوتا ہے کلائنٹ سے بات ہوتا ہے ہوتی ہے یا کلائنٹ آپ کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو آپ آپ جلدی جو ہے وہ انڈسٹین کر لیتے ہیں اور بغیر اس کا ٹائم ضائع کیے آپ اس کے لیے کام اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ڈی اینڈ ریزلٹ اچھا آتا ہے ٹھیک ہے سو لیٹس کے ساتھ اٹھا اور آج سوڑا سا ٹاپک ہم آٹو میٹک کے اوپر بھی ہم لکھیں گے ٹھیک ہے آٹو کیمپین یہ کیا ہے آگے چاہیے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکی let's move on the اچھا ایسا ہے آپ کو مائنسٹ کرنا پڑے گا آہ بیٹن کیمپین ٹھیک ہے اچھا جی انپارٹن نوٹ ہیں یہ آپ نوٹ کر لیے گئے آہ ایک یہ کو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کے پاس آپ کو جو ہے وہ خیارٹی ہونی چاہیے آہ لسٹنگ کونسیپس کے حوالے سے اس کی میجز کے حوالے سے اس کے سرچ ریزلٹ کے حوالے سے اس کے ایچ ان اپری تھی ٹھیک ہے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آہ بتایا تھا آپ لوگوں کو سوائٹس بھی آلریڈی آپ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی گئیں ٹھیک ہے تو ان لسٹنگ کو اچھی اپٹمائز ہونی چاہیے اور ایک یہ کو بھی ساری چیزیں بتاؤنی چاہیے آہ کبھی کبھار آپ نے پی پی سی کیمپین شروع کرنے سے پہلے آہ تھوڑا سا رکھ کے سوچنا پڑتا ہے بلکہ آؤٹ آف اپنی نیش کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آہ وہ سوچتے ہیں کہ اب میں اس کا کیا کروں ٹھیک ہے پروڈیکٹ کو دیکھ کر بھی آپ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے کون سا سٹیپ اٹھانا چاہیے یا جو سیچویشن آپ کو ملے ٹھیک ہے اور آہ ڈو نوٹ یوز آلویز ون ٹیکنک ایک ہی ٹیکنک میں آپ نے ساری کیمپینز کو نہیں چلانا ٹھیک ہے یہ وہ والی بات ہو جائی گی کہ اندھیرے میں جو ہے وہ آہ تیر چلانا ٹھیک ہے کہیں پہ بھی جا کے لگے تو وہ ضائع ہی ہوگا وہ نشانے پہ تو کبھی بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آہ نیش اور پروڈیکٹ سیچویشن سے مراد یہ ہے کہ آہ سن ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ایک نیش ہے اس کے اندر تھاؤزن پروڈیکٹس ہیں سن ٹائم اسے ہوتا ہے ایک نیش ہے اس میں فائف تھاؤزن اس میں آ رہی ہیں نیش ہے تو بڑی نیش ہے ٹھیک ہے تو آپ کو زیادہ سی بات ہے آپ کی آپ کا اکل کا تقاضی یہی کہتا ہے کہ جناب اس میں بیڈن جو ہے وہ ہائے ہو جانی ہے ٹھیک ہے اچھا سن ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ آہ آہ جو ہے وہ آہ کھونسا کھوٹر چل رہا ہے بھا یہ فرسٹ کھوٹر ہے سیکنڈ کھوٹر ہے تھائیڈ کھوٹر ہے پورت کھوٹر ہے ٹھیک ہے فر ایک زیمپل ثیزن کے حساب سے بھی آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیونس ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے آفاٹ курس آپ کی بے جو ہے وہ ہائے ہو جائے گی اچھا ویکینٹ ہے تو اس پہ آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے سن ٹائم ویکینٹ پہ لوگوں نے وہ آلریڈی انہوں نے تجربے کیے ہیں تو ان کو یہ پتا چلا جناب آہ ویکنڈ پہ کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ جو ہے وہ اس پہ اس سیٹرڈے سنڈے یا جو بھی ویکنڈ ہوتا ہے اس پہ وہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے سو یہ جو چیزیں ہیں یہ اکارڈنگ ٹو نیش اکارڈنگ ٹو پرڈیکٹ اکارڈنگ ٹو سیٹویشن یہ ہوں گی ٹھیک ہے اچھا وہی بات پھر دوبارہ آ جاتی ہے کہ چیک آفٹر ایوری فوڈ ہے ہر چار دن کے بعد آپ نے اس کو دیکھتے رہنا ہے ٹھیک ہے ویسے سات دن کے بعد جو ہے وہ اچھی جنریٹ ہو جاتی ہے آپ کی رپورٹ آپ کے پاس اچھے خاصے کی ورڈ آ جاتے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے لگا دی ایک دفعہ مشین کھول دی تو اس کو بند نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے کیمپین چلائی اس کو بار بار دیکھتے رہیں چیک کرتے رہیں اس کی رپورٹ نکالتے رہیں دیکھیں کس ٹھیک پہ کس کیوڑ پہ آق کو آہ آڈر آ رہا ہے کس پہ صرف impression آ رہا ہے کس پہ صرف click آ رہا ہے ٹھیک ہے آہ سی آہіє سی آر کس کا اچھا ہے کس کا برا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کرنے پڑے گی اور آپ کو دی بwolf وہ انڈسٹینڈنگ کرنے پڑے گی ڈیٹا کی ٹھیک ہے رپورٹ نکلتی وہ ڈیٹا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی سمجھیں اب ظاہر سے بات ہے آپ سپانسرڈ کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں سپانسرڈ کے لیے ظاہر سے بات ہے کوئی نہ کوئی سپورٹس ہوں گے نا اب آپ کو پتہ ہے نہیں آپ کیمپین چلا رہے ہیں آپ آپ کو ایک وی اے کو ایک پی پی سی منیجر کو ایڈویٹائزر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سپانسرڈ کیمپین چلانے والا ہوں تو لہٰذا میرا یہ کیمپین میں جو کر رہا ہوں یہ کس سپورٹ پر مجھے ملے گا ٹھیک ہے کیا سپورٹ وہ ایسا ملے گا مجھے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑے سے آپ کو یہاں پر واضح کر لیتا ہوں یہاں پر سپورٹس کہاں کہاں ہوتے کون کون سے ہوتے ہیں آپ ایسنس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سپانسر برینڈ ٹائپ کیمپین آپ چلاتے ہیں تو آپ کو سب سے یہ جو ٹاپ پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹاپ پر آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے پھر میڈل میں بھی آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے آپ برینڈ والا جو اسپانسر چلا رہے ہوتے ہیں آپ سمٹائم جو وہ بوٹم پیج پہ بھی آ جاتا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ کس کے سپورٹس ہیں یہ اس کے برینڈ کے سپورٹس ہیں ٹھیک ہے سپانسر برینڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جنرلی سپانسر پرڈیکٹ کیورڈ ٹارگیٹنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی آچھا ان میں سے کونسی ریزلٹ آ جاتی ہے ٹاپ آپ دیکھیں یہ جو پیچھے والا تھا یہ ٹاپ کونسا تھا یہ جو آپ کی جو لسٹنگ آ رہی تھی نا اس سے بھی اوپر والا تھا ایسا ہی ہے جب ہم شروع شروع میں وہ ہم دیکھیں گے آگے جاتے ٹھیک ہے اوپر اوپر آ جاتا ہے یہاں بھی ٹاپ میں کہہ رہا ہوں یہاں بھی ٹاپ ہے کون سائے وہ جو رینکنگ والا سپانسر سپورٹ وان ٹو ٹری فور والی لائن میں پہلی لائن میں جو سپانسرڈ آ رہے ہوتا ہے نا وہ والا ٹاپ ہے پھر آپ کو میڈل ملتا ہے پھر باٹم ملتا ہے پھر سیکنڈ پیج اور سنٹنگ سو وان ٹھیک ہے لیکن میڈل کے بعد ہم جو ہمیں سپورٹ ملتا ہم اس کو ریسٹ آف ڈا پیج کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن زیادہ چانسز ٹاپ پہ ہوتے ہیں یا میڈل پہ آپ کو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آہ اچھا اس کے بعد کیا ہوتے ہیں ویڈیوز کے بھی ایڈز ہوتے ہیں ویڈیو کا ایڈ کہاں پر آتا ہے میڈل میں ہمیشہ آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا سپانسرڈ سپورٹ آن ایمزون پرادک ڈیٹیل پیج ڈیر آر کپل آف سپورٹ آن پرادک ڈیٹیل پیج ٹھیک ہے کچھ ایسے سپانسرڈ سپورٹ آپ کو ملتے ہیں جو کہ پیج کے ڈیٹیل پہ ملتے ہیں جب ایک لسٹنگ ہم نے اوپن کی اوپن کرنے کے بعد جب ہم اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے کوئی لیسٹنگ اوپن ہو گئی ٹھیک ہے اوپن ہونے کے بعد اس کو سکرول ڈاون کیا نیچے آئے اس کی ڈیٹیل دیکھنے آئے نام دو تو وہ ڈیٹیل پہ بھی آپ کو یہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دیر آر کبھل سپورٹس آف آن پرادک ڈیٹیل پیج ایڈوٹائزنگ ہیارا ریفر ٹو پرادک ٹارگٹی اچھا میں بتاتا ہوں اور کون کون سی جگہیں ہوتی ہیں ڈیٹیل پیج پہ آہ بلو بلو پوائنٹس نظر آہ رہے ہوتے ہیں ڈیٹیل پونٹس آہ میں جو نظر آتے یہ ہوتے ہیں وہ برینڈز پانچٹ ہوتے ہنا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بلو بائے باکس مز تن resultado آپ کو سپنسر آپif کے ٹھیک ہے وہ وہ ایک صورت ہے ٹھیک ہے اور ایک جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے وہ بالکل جبには نیچے آتے ہیں ڈیٹیل پیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک نظر آتے ہیں اس میں کافی سارے سپانسرڈ نظر آتے ہیں وہ آگے جا کے میں آپ مجھے یاد دے رہی گا نیکسٹ ہم نے وہی دیکھنا ہے پریکٹیکل اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ بیسکلی سپورٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کون سا سپورٹس ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک سپورٹ ہے اس کا ڈیٹیل پیج سوری ڈیلز پیج ڈیل جو ایمازون کا ٹوڈی ڈیلز کے نام سے جو چل رہا ہے ٹھیک ہے وہ آہ موسٹ وزیٹڈ آن ایمازون آفٹر ہوم پیج ٹھیک ہے اچھا آپ کی یہ جو ہے سپانسرڈ کا ایک سپورٹ ڈیل پہ بھی جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جب لگاتے ہیں کیمپینگ کرتے ہیں وہ ڈیلز میں بھی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ایک سپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سن ٹائم اسپانسرڈ اسپورٹس میں چینج ڈیو ٹو نیش دیکھیں وہ ہی میں نے کہا کہ آہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آہ میں جو ہے یہ سپانسرڈ آہ کیمپینگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے میں نے ہائے وہ لگا دی ہے نیش لگا دی ہے آہ سوری ہائے میں نے وہ بیڈ لگا دی ہے تو اب مجھے جو ٹاپ جو چار ہیں ان میں سے کوئیوں کو ایک رینک مل جائے گی ٹھیک ہے آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ یہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ یہ نیش کونسی ہے کیا لانگ تھی یا یہ سمال تھی سمال نیش ہوتی تو آپ کو آسانی اور کم اس میں بھی بیڈ پہ اچھا وہ مل جاتا رینک ٹھیک ہے اگر بڑی ہے نیش بڑی ہے ٹھیک ہے تو زیادہ سی بات ہے اس پہ تو تھے ہی دو اسپورٹ اگر آپ سے بھی کسی نے زیادہ لگائی ہے تو وہ اس کو مل جائے گا رینک آپ نہیں لے پائیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے سم ٹائم چینج ہوتا ہے جب ہم کیمپینگ کر رہے ہیں تو ہمارا ایڈ کہاں چلے گا کس جگہ پہ چلے گا ٹھیک ہے ایمازون کا فرس پیج تو ہر کوئی فرس پیج کے لیے وہ کر رہا ہے تبدور لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ کہاں کھاں آخر کون کون سی جگہ ہیں وہ ٹھیک ہے اچھا on weekend you can not run campaign due to less یا conversion rate weekend پہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے چلانا ہے تو آپ چلا سکتے ہیں اپنا تجربے کے لیے experience کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ کیسا اس کا result آتا ہے ٹھیک ہے weekend ہے اچھا جی most important آپ موبائل device سے اس کو ڈسپلی ضرور کر کے دیکھیں ایک ڈی اے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ worldwide جو ہے میڈم آپ ہمارے ساتھ ہیں yes sir یہ تھوڑا سا پڑھئیے گا جی do check how amazon shows sponsored products on mobile devices majority of prospects use mobile worldwide دیکھیں یہ which is majority جو ہے وہ آپ کا آہ جو ہے وہ موبائل use کرتا ہے ٹھیک ہے تو موبائل کے دیکھیں sometime میٹم یہ پڑھ یہ گزرہ mobile mobile display will surely display products less than what amazon displays on desktop to save screen size یہ دیکھیں screens save screen size وہ screen کو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے موبائل پہ ہمیشہ چھوٹی screen آتی ہے تو اس کے لیے اس کا جو ranking کا spot ہے وہ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ضرور اپنی جو ہے وہ campaign کے حساب سے چلا کے اس کو دیکھئے گا یہ آپ مجھے یاد دلانا میں بھی آپ کو کر کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے موبائل پہ کیسے ہم دیکھیں گے کمپیٹر پہ ہی دیکھیں گے لیکن کیسے دیکھیں گے موبائل کا اس کو کرتے ہیں اچھا جی تھوڑا اور پڑھ لیتے ہیں there are two type of targeting کون کون سی automatic targeting ہے اور manual targeting ہے ٹھیک ہے automatic targeting manual targeting کیا ہے let's see آج کا ہمارا topic یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا بہت یہ بھی ہے لیکن زیادہ automatic کو ہم نے focus کیا ہے ٹھیک ہے automatic targeting amazon will target keyword and products that are similar to the product in your aid ٹھیک ہے amazon کو اچھا تھوڑا سا آگے چل چل رہتا ہے کوئیشن اچھ یہ دیکھیں automatic targeting use keyword and product to help your aid appear in search detail page ٹھیک ہے automatic targeting میں آپ allow کر رہتے ہیں amazon Amazon کو جناب جہاں جہاں میری keyword ہیں جہاں جہاں میری keywords related لو purchase کرتے ہیں ان کو میری product دکھائیں ٹھیک ہے اور مجھے جو وہ conversation ملے ٹھیک ہے sales ملے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھ یہ اس کا طریقے کار ہے میڈم یہ ٹھڑے سی read کر لیتے آپ ٹھیک ہے 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 pain will keep bidding on impressions until it reaches your daily budget جی بالکل دیکھا آپ چوز کریں گے اپنا amount جتنا بھی آپ کا daily کا amount ہے ٹھیک ہے آپ وہ چوز کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آہ sometime اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مثال ہے آہ دو روپے کے حساب سے ایک چیز لگائی دو ڈالر کے حساب سے لگائی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے آہ جو آپ کو ایک click پڑھ رہا ہوتا ہے وہ two dollar میں نہیں پڑھ رہا ہے sometime 4 dollar میں پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ نے وہ up and down کیا ہوا ہے sometime وہ ہی جو وہ 75 cents میں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے sometime جو آپ کا budget ہے وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے وہ consume ہو نہیں پاتا ہے اس کو کیسے کریں گے اس کے بھی ایک technique ہے ٹھیک ہے لیکن آہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ آپ اپنے حساب سے profit margin دیکھ کے آپ اس کو automatic کو لگا سکتے ہیں لیکن شروع کے لیے advice یہ یہ کہ آپ ضرور 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 automatic first time تو ضرور آپ automatic لگائیں ٹھیک ہے اگر کوئی launch کر رہا ہے اپنا product تو اس کو صلاح دیجئے جناب آپ kindly first time automatic ضرور دیجئے تاکہ ہمیں جو orders آئیں گے ہمارے لیے جو keyword generate ہوں گے وہ ہمارے بڑے کام کے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا آہ یہ ساتھ دن کے بعد میں جو ہے وہ اس کو report نکال کے اس کو خود ہی سیدھا کرلوں گی اس کا ایک cause جو ہے کرلوں گا اس کا ایک cause جو ہے وہ اس کو میں کوشش کروں گا کہ control ہو جائے ٹھیک ہے لیکن آہ in the end آپ آپ نے جو ہے وہ automatic ضرور لگانے ہیں ٹھیک ہے اچھا bidding strategy میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو آہ دوبارہ بتا دیتا ہوں یہ چوز کرنی ہوتی ہمیں یا dynamic bid ہوتی ہے down only یا up and down ٹھیک ہے اچھا جب آپ کو automatic چلا رہے ہوتے ہیں تب amazon آپ کو recommend بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ کے اوپر وہ کہہ جاتا ہے کہ آپ کی مرضی ٹھیک ہے ڈاؤن only کا مقصد یہ ہے اگر ہم نے یہاں کلک کیا اور اس کو آگے ہم دیکھے گئے اگر ہم نے یہ select کی ڈاؤن only اس کا مطلب ہم یہ amazon کو کہہ رہے ہیں جناب جہاں پر میرے keyword سے لوگوں کو اگر انہوں نے وہ اگر انہوں نے ان کو اگر وہ like کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ keyword والا تو اس کو میرا جو ہے وہ add دکھا دیجئے گا نہیں تو آپ اس کو نہیں دکھا دیجئے گا وہاں نیچے کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کو ضرورت نہیں ہے مجھے جو ہے نا اس کو دکھانے کی اچھا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ اسی customer کو جو ہے یا تو مجھ سے آپ hundred percent اوپر لے لیجئے گا جو convert کرتا ہے جو sell لیتا ہے اس کو مجھ سے کسی کا بھی لگا ہوا ہو میرا اگر ایک اور کا لگا ہوا ہے تو مجھ سے ڈو روپے لے لیجئے گا لیکن میرا add اس کو ضرور دکھائیے گا ٹھیک ہے اچھا fix bid میں کہتا ہے نہیں جی میں آپ کو 75 cents بول رہا ہوں تو 75 cents میں جتنے بھی keyword آتے ہیں بس اسی پہ مجھے rank کر کیجئے گا دکھائیے گا اور جو spot ملتا ہے مجھے وہ دیجئے گا اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی race میں حصہ لینے کی ٹھیک ہے تو وہ fix میں آپ بیڈ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹرٹیج ہے تین سٹرٹیج اچھا پھر جو ہے آپ کی یہ بیڈنگ سٹرٹیجی پھر وہ یہ آپ کی placement میں بھی کرتا ہے کہ آپ کا وہ جو آپ کا جو product ہے وہ اس کی placement کیا ہوگی کہاں پر ہوگی ٹھیک ہے کیسے ہوگی کیا وہ سٹرٹیج میں آپ آپ کو خود کنٹرل کر سکتے ہیں اس کو ٹاپ سٹرٹیج والد کر رہے ہیں ریسٹ آف سٹرٹ کے رہے ہیں یہاں product پیجز میں جو آپ اپنے لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ یہاں آگے چل کے دیکھتے ہیں مزید کیا کہہ رہا ہے آپ ڈیفالٹ آپ کو ایمازون دیتا ہے کہ سر آپ جو ہے وہ سیٹ ایز ای ڈیفالٹ 0.75 سنٹ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک کلک کے اوپر صرف اتنا چارج کیا جائے گا ٹھیک ہے ایمپریشن ایمازون خود ہی دکھا دے گا فری میں جو کلک پڑے گا اس کے آپ سے یہ چارجز ایمازون لے لے گا ٹھیک ہے یہ ڈیفالٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ چوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر وائز آپ آگے چل کے کہتے ہیں کچھ اسٹرٹیجی ہے مجھے اس میں سکل ہے میں دیکھوں گا کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اب ایک ٹارگیٹنگ گروپ آ آتا ہے آپ کے پاس option آتا ہے یہ ہے close match یہ ہے loose match ٹھیک ہے یہ substitutes ہیں ٹھیک ہے اور یہ compliments ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں چل کے دیکھتے ہوں اچھا یہ جو close میچ کلوز میچ کا مقصد یہ ہے آپ کا پروڈٹ کا نام ہے آہ ماؤس ٹریپ ٹھیک ہے تو آپ اگر یہ والی بیڈ اوپر والا یہ والا آن کر رہے ہیں باقی تینوں کو بند کر رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو میری لسٹنگ پہ لکھا ہوا ہے نا ماؤس ٹریپ جہاں جہاں میں نے ماؤس ٹریپ لکھا ہے یا جو جو میری آہ آہ لسٹنگ میں جو جو چیزیں آہ کیورڈ ڈالے میں بس اس ہی کے حساب سے آہ میرا جو ایڈ چلائیے گا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں کہ میرا اس کیورڈ جو کلوز میچ ہو ٹھیک ہے کوئی بندہ آکے سرچ کر رہا ہے اور وہ چیز میری لسٹنگ میں ہے تو اسی کو دے دیجئے گا اس کے بدلے میں میں آپ کو یہاں سے دے دوں گا پیسے ٹھیک ہے ایک کلک پہ اتنے دے دوں گا ٹھیک ہے اب آپ 0.75 ہے اس کو میں بڑھا بھی سکتا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ کہتے نہیں میں میرا جو ہے دماغ جو ہے تھوڑا سا براڈ ہے ٹھیک ہے میرے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے مجھے پتہ ہے کہ مجھے سیل نہیں چاہیے ابھی پروفٹ نہیں چاہیے میں اپنی آہ پروڈک کی ویزیبیلٹی بڑھانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میرا اچھا بجٹ ہے میں لوز میچ کرنا چاہ ہوں لوز میچ مینز اب کوئی آہ بائر آیا اس نے آکے آہ لکھا کہ آہ ماؤس ٹرپ آف کسی بھی برینڈ کا نام دے دیا ٹھیک ہے تو وہاں بھی آپ کا آپ نے کیونکہ لوز میچ سیلٹ کیا ہوا ٹھیک ہے لوز میچ کی صورت میں آپ کا جو ہے وہ ایڈ اس کو بھی ضرور دکھائے جائے گا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ بیڈنگ کر سکتے ہیں بیڈنگ کے حساب سے آپ کو اسپورٹ ملے گا ٹھیک ہے اچھا آہ کلوز میچ اور یہ لوز میچ یہ دونوں آپ کی ورڈ کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے کی ورڈ اور اسپانسرڈ اس کے آہ رینکنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے اچھا سبسٹیوٹس جو ہے یہ آپ کا بیسی کی پروڈکٹ کے پیجز پہ ہوتا ہے یہاں آئے نا یہ دکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ ڈیٹیل پیجز پہ آتا ہے وہ تو سرچ میں آگئی یہ دونوں سرچ میں آگئے کسی نے آکے لکھا تو یہ یہ مل گیا ٹھیک ہے اب کوئی بندہ آیا کوئی بایر آیا اس نے کچھ لکھا اور ایک پروڈکٹ اس نے اوپن کر لی اس کے بعد آپ نے سبسٹیوٹس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی پروڈکٹ کے اندر آپ کو یہ دکھائے گا ٹھیک ہے اب اس نے کچھ اور لکھاتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے 300 کاؤنٹ شیٹس وغیرہ کچھ لکھاتا اس پروڈکٹ میں آپ کی بھی جو ہے وہ پروڈکٹ دکھائی دے گی ٹھیک ہے یا کمپلیمنٹس ہوگا اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی چیز آ رہی تھی تو وہاں پہ اس کی ڈیٹیل پیج پہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ سبسٹیوٹس اور کمپلیمنٹس ہم کب یوز کرتے ہیں جب ہم پروڈکٹ ٹارگٹنگ کر رہے مجید یا ہم کیورٹ ٹارگٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم پروڈکٹ ٹارگٹنگ کر رہاتے ہیں کیورٹ ٹارگٹنگ میرے دونوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں product ٹارگٹنگ میرے ہمارا کونسٹس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ کسی اور کی پروڈکٹ کے اندر ہمارے پروڈکٹ نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا آپ یہ تین وہ campaigns ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں جب آپ کلک کرتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ ایمازون کا ریپریزنٹیٹیو اس کو آپ کال کرنے کیلئے کہہ سکتے ہیں اور وہ آپ کو کال ضرور کرے گا اور یہ کال فری آف کاسٹ ہوتی ہے اور آپ کو وہ ہیلپ کرے گا اس میں اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو یہ ضرور لینے چاہیے کیونکہ فری آف کاسٹ ہے اور وہ اچھی آپ کو سلا دے گا ٹھیک ہے اچھا جس طرح میں نے ابھی تھوڑی زیر پہلے کہا ایک پلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جناب میری پی پی سی کا مسئلہ یہ ہے میں نے چڑھائی تو ہے لیکن اس کے اندر جو گیارہ ڈالر یا پندرہ ڈالر جو رہ گئے نا وہ کنزیوم نہیں ہو رہے کیونکہ میرے میری بیٹ تھی پندرہ ڈالر ٹھیک ہے اب وہ گیارہ ڈالر کس طرح میں کرو ٹھیک ہے آپ یہاں پر آئیں گے سیٹنگ میں ٹھیک ہے وہ میں بتاؤں گا آگے چلکے یہاں آکے وہاں آکے آپ use campaign level budgets آپ پہ click کر لیتے ہیں پھر اس کا جتنا بھی budget ہوتا وہ اس حساب سے amazon اس کا وہ campaign جو وہ چلا لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی impressions کیا ہیں basically impressions وہ ہی ہیں جو آپ نے campaign کو ہی چلائی amazon نے کسی نے search کیا کچھ بھی اور آپ کی product وہاں پر نظر آگئی آپ کی campaign وہاں پر نظر آگئی اس کو کیا کہتا ہے impressions ٹھیک ہے اب اس نے click میں نہیں کیا لیکن وہ وہ کیا ہوگئے impressions ہوگئے اچھا وہاں پر جو نظر آگئی آپ کی product وہاں پر click آپ کو ملا ٹھیک ہے تو this is called click ٹھیک ہے اس بندے نے چاہے لی یا نہیں لی آپ سے product ٹھیک ہے اگر اس پر click پڑا تو آپ کو click پڑ گیا آپ کے spend ہو گئے تیسے جو بھی آپ نے bid لگائی تھی ٹھیک ہے اچھا spend کیا ہے جو ایک click کے اوپر آپ نے bid لگائی تھی اس کو spend کہتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا sales کیا ہے وہی جو amazon نے impression کے ترور دکھائی buyer نے آکے click کیا click کرنے کے بعد آپ کے bid consume ہو گئی اس کے بعد اس میں purchase بھی لے گی ویڈ سی بات ہے وہ sales ہوئی ٹھیک ہے اچھا orders آپ کو اسی میں سے آپ کو orders ملے ٹھیک ہے orders جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا read کر لی جائے گا یہ templates آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے وہی order جو آپ کو click لینے کے بعد آپ کی sales میں آگئے وہ آپ کے orders ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ایک آز important thing کہ یہ ایک آز advertisement cost of sales ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے ایک آز کے لیے بہت سے لوگ جو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میری جو رہے وہ campaign کا کی ایک آز ہے وہ بہت بری جا رہی ہے ہنڈر پرسنٹ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ہنڈر پرسنٹ جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ 70% loss میں جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کو control کس طرح کرتے ہیں وہ آگے چل کے ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ طریقے ہیں recommendations ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا آپ read کر لی جیگا آہ مزید بھی اس کو ہم کریں گے یہ cause یہ ٹھیک ہے اچھا یہ اور ایک تھوڑی سی recommendation کے آپ نے manual کریں گے تو آپ یہ یہ strategies apply کریں گے ٹھیک ہے میڈم یہ kindly automatic تو تھوڑا سا read کر لی جیگا نظر آ رہا ہے جی سر نظر تو آ رہا ہے سیمپل اس پہ یہ لکھا ہے consider adding negative keywords for search terms that have a high a cost number two point پہ ہے consider lowering your default bid for the entire campaign جی بلکہ اچھا یہ recommendation ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ low performance campaign چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے چلیں ٹھیک ہے اگر high performance پہ جانا چاہے ہیں تو میں نے یہ پڑا سا read کریں گے consider increasing your campaign budget consider increasing your campaign budget point number two consider increasing your default bids to generate additional impressions clicks and sales ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں consider increasing your campaign budget ٹھیک ہے آپ اس پہ consider کریں گے کہ بھائی زیادہ بیڈ زیادہ لگانے پڑے گی پھر ہی کچھ ہوگا ٹھیک ہے یا تو پھر consider آپ کریں گے کہ نہیں اچھا تو ڈیفالٹ بیٹ پہ چلتے ہیں پھر بھلا آپ کو ملے یا نہیں ملے آرڈر ملے یا نہیں ملے آپ نے جو ہے وہ جسٹ اس کو چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے لوز میچ پہ چلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ ڈیفالٹ بیٹ پہ جاتے تو وہ بہت منیمم ہوتی آپ کی ٹھیک ہے بہت منیمم وہ ہوتی ہے لیکن آپ کے لیے کیورڈ جنریٹ ضرور کر لیتی ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے یہ میں سب کچھ پہلے سمجھا چکا ہوں لیکن دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ہے آر او اے ایس ریٹن آن ایڈورٹائزنگ سپینڈ ٹھیک ہے آپ نے جتنا سپینڈ کیا اس کے اوپر آپ کو کتنا ریٹن ملا ٹھیک ہے آپ آپ کا جو ایڈورٹائزمنٹ برجٹ تھی اس کا آر او اس کیا ہوا اچھا وہ اس طرح ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں بیسکلی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے جو آہ مثال کی باتیں آپ نے ایک ہزار ڈالر خرچ کیا اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ آہ سو آرڈرز ملے ٹھیک سو آرڈرز میں سے آپ نے جو جنریٹ کی ہے نا ہر پروڈیکٹ کے اوپر آپ کو جو فائدہ ہوا ہے وہ پانچ ڈالر کا ہوا ہے اس کا مطلب آپ کا آر او ایس اچھا ہے ٹھیک ہے یہ جتنا اوپر ہوگا اتنا اچھا ہے اگر یہ ایک ڈالر ہوتا تو بس کیا کریں بھئی ایک اوپرہ تو چلو بچ رائے نا ٹھیک ہے اگر یہ زیرو سینٹ میں چلا جائے بلکس زیرو ہو جائے تو آپ کہیں گے نہیں جی اس کیمپین کا مجھے فیلال تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے یہ شیٹس میں چیزیں آئیں گی پھر آپ کو جو ہے ادھر دیکھنے میں جو ہے نا وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ضرورت پڑتی آپ کو اچھا ہاو ٹو یوز اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ تھوڑا سا آپ لوگ آگے جا کے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا ٹیک آز جی بلکل یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹیک آز ایڈیزنگ کوسٹ آف سیلز آلسو ریفرد تو ٹیک آز میجور ایڈیزنگ اسپین ریلیٹیو ٹو دہ ٹوٹل ریمنی جنریٹ اچھا ٹوٹل ریمنی جنریٹ کا مقصد یہ ہے آپ نے جو جو بیڈ لگائی جو کیمپین کی ٹھیک ہے ایڈیزنگ کے اوپر پیسہ لگایا اس کے تھوڑ کوئی اگر آپ کو کلک ملا ٹھیک ہے ڈیٹس کارڈ آپ کا کیا تھا وہ وہ آپ کے ایڈیزنگ کی ہوا سیلز ہوا لیکن جو آرگینک بھی آپ کو آرڈرز ملے ٹھیک ہے ان دونوں کو ملا کے کیا آپ کا آیا ٹیک آز ٹوٹل ایڈیزنگ کاؤسٹ آف سیلز ٹھیک ہے یہ ہوا اچھا یہ کیسے بڑھتی ہے کیسے کم ہوتی ہے میڈم ہلکا سا تھوڑا سا ڈیٹ کر لی جگہ ڈی سر ٹیک آز is increasing this indicates you are investing more in ad spend but you are organic sales are not increasing at the same rate ٹ��atz ٹھیک آز is decreasing or flat ٹوٹل This indicates the product being advertised is generating strong forty two sales it also suggests that organic sales are improving which ultimately means your brand awareness is going to third رك becomes yes اجل اگل اجل 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 امن اجل 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 اپاج اجل Of the four options listed although this rarely happens this indicates that your organic sales are actually decreasing or becoming a smaller portion of your total revenue ultimately this is shifting brands away from their long term goal which is to increase organic sales and become less independent on paid advertising as the only driver of sales ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آیا تھوڑا بہت دیکھیں ایک ایک آز ہے اور ایک ٹیک آز ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے دونوں کو ملا کے جو سیل آپ کی بنی ٹھیک ہے یہ آگے جا کے آپ کو اصل یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اس کیمپین آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا ٹھیک ہے کیونکہ mostly لوگ اسی پہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایک آز کنٹرول میں رہے ایک آز جناب ٹھیک ہے آپ کی ایک آز کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کو جو آرگینک آرڈرٹس آ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کو فائدہ دے رہا ہے نا تو یہ وہ یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بڑے برینڈ ہونے کے ناتے آپ اس چیز کے کو ٹینشن نہ لیں ٹھیک ہے بلا شبہ آپ یہ جو ہے وہ کیمپنگ جنریٹ کریں ٹھیک ہے یہ آگے جا کے آپ کو فائدہ دے گا ٹھیک ہے اگر آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہی نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے تو بعد میں بھی کون آکے سیل کرے گا آپ سے کون پرچیس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اچھا ریپورٹ جو آپ ہم اس طرح نکالتے ہیں اس میں یہ دیکھیں ایمپریشن یہ کلک یہ سپینڈ سی پی سی آرڈرز سیلز ایک آز آر او ایس آگے جا کے ٹیک آز آئی ٹھیک ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے یہ ریپورٹس وغیرہ ہم آگے کا ہمارا لیکچر ابھی صرف آپ کو چیزیں سمجھانے کے لیے اچھا ایڈ پروڈکٹ ٹھیک ہے آپ پروڈکٹ جب ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کہاں کہاں پر آپ کے سپورٹس آپ کے ہو رہے تھے آٹومیٹک میں بھی آپ جو ہے یا پروڈکٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ جو ہے وہ ایک سکنڈ کیورڈ نیگٹیو آگیا پروڈکٹ دے سکتے ہیں یا کیورڈ دونوں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹو پہ چلا کے اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ کے پاس آپشن آتا ہے جب آپ چار دن سات دن ہو جاتے ہیں جب آپ یہ والی کی ٹھیک ہے اب آپ آرڈرز کو جو ہے وہ وہ کرتے ہیں سوٹ کریں گے نا جب آرڈرز کو سوٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے جناب یہاں اس والے امپریشن میں تو یہ اتنے سارے آرڈرز آئے ہیں ٹھیک ہے مطلب زیرو آرڈرز ہیں لیکن امپریشن بھی ہے اور میرا پیسہ بھی گیا پھر اس والے کی ورڈ کو جو ہے آپ اٹھا کے اور کم از کم اسی کی ورڈ آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اٹھا کے اس کو آپ جو ہے وہ کہاں پر نیگٹیو سرچ میں آکے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں جناب میں ایک کیمپین شروع کر رہا ہوں بجائے کوئی بسکلہ نہیں اگر یہ نیگٹیو وہ اپنا آٹو ہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں فلاں بندے کو یا فلاں کی ورڈ کو یا فلاں برینڈ کو ٹھیک ہے میں یہ نیگٹیو میں ڈال رہا ہوں اس کا یہ مقصد ہے کہ اس کو یہ میرا ایڈورٹائزمنٹ دکھے ہی نہ ٹھیک ہے کیونکہ میرے پیسز آیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیگٹیو کی ورڈ میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں اچھا ایک مند رہتا ہے میں دوسرا لنک آپ کو بیشن